بھارتی فوجی حلاق بھارتی فوج کی جاہیت سے بٹل سیکٹر میں سکول وین کا ڈرائیور شہید ہو گیا تھا بٹل سیکٹر میں سکول وین پر فائرنگ پاکستان کا شدید احتجاج بھارتی دیپٹی ہائی کمیشنر کی دفترک خارجہ طلبی جے پی سنگھ کو احتجاجی مراسلہ تھما دیا نقیب قتل کیس کی سپریم کورٹ میں سمات آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بین سمات کرے گا عدالت نے سابق ایسیس پی ملی راو انوار کو پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے میں نہیں مانتا کہ کوئی ڈاکو یا پارٹی صدر بن کر حکومت کرے کیا توہین عدالت کا مرتقے پارٹی صدر بن سکتا ہے توہین عدالت کا مرتقے ریاست سے وفادار نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں انتخابی ازلاحات ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے ڈیمارک سربراہ کا انتخاب پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ آئین سے متصادم نہیں نماز شریف کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل آئین داست سمات پر اٹرانی جنرل اشترہ صاف دلائل دیں گے پی سی او ججز اخلاقیات کا درس دیں یہ انہیں زیب نہیں دیتا ڈان سیسیلین مافیا گوڈ فادر اور اب چور ڈاکو جیسے الفاظ ان کے منصف کی توہین ہیں عمران خان اور ججز کی زبان میں کیا فرق رہ جاتا ہے نواز شریف کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم سے گلا کیا جاتا ہے کہ توہین کر رہے ہیں کیا ہمیں جو الفاظ سننے کو ملتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے کور گروپ کا اطلاف لوگوان انتخابات میں شکست کا تفصیلی جائزہ عمران خان کہتے ہیں علی ترین نے زبردست انتخابی مہم چلائی چرمن تیری کے انصاف کا عوامی رابطہ مہم کراچی سے شروع کرنے کا اعلان ڈان ڈیکز کے معاملے پر قوم کو حقائق بتانے کا مطالقہ بہادر آباد گروپ کی تانب سے الزامات کی بارش ہو رہی ہے الزامات کا جواب ضرور دیں گے فاروق ستار کہتے ہیں کارپنان اور ذمہ داروں کو جواب دینے سے روکا ہے سربراہ کو دودھ سے مکھی کی طرح نکالنے والے کارپنان کے ساتھ کیا کریں گے فاروق ستار کی بی آئی بی کالونی میں میریا سے گفتگو آرمی چیف کا فاچہ کے قبائلی عوام کو سہولت پرام کرنے سے مطالقہ ہم حکوم آئی ایس پی آر کے مطابق ٹی ڈی پیز کو اب وطن کارڈ کی ضرورت نہیں رہے گی ناظرہ شناختی کارڈی بطار شناختی دستاویدات استعمال ہوگا شناختی کارڈ کی عدم موجود کی کی صورت میں وطن کارڈ 31 مئی تک قابل استعمال ہوگا اور امریکی عدالت کے بعد سینٹ نے سادر ٹرنگ کو جھٹکا دے دیا حکومت کا امیگریشن بل نسترد کر دیا